نمسکر میں ہوں رنویر برار اور آج ہم بنائیں گے شاہی ٹکڑا اور شاہی ٹکڑا بنانے کے لئے ہم کو چاہیے روٹی کے ٹکڑے بھائی دیکھیں آج صرف دو چیزوں کی بات کروں گا ایک تو بریڈ اور بریڈ کی ہسٹری اور ہندوستان میں بریڈ کے لانے کی ہسٹری اور دوسرا شاہی ٹکڑے کی ہسٹری کیونکہ مجھے پہلے یہ لگتا تھا کہ شاہی ٹکڑا اتنی پرانی ڈش ہے اب اس کو مر کو بتا نہیں میں نے کیوں ڈال دیا تلنے کے لئے میں نے کو سائٹس کاٹنی چاہیے اس کی آپ سے باتوں باتوں میں بتا نہیں چلتا کیا ہوتا ہے this is the effect that you have on me you're right and like this رنویر could get away with everything calling and action کبھی میں ہمیشہ سے یہ سوچتا تھا کہ نواب تو ڈبل روٹی کے پہلے سے ہیں تو جب نواب ڈبل روٹی کے پہلے سے ہیں تو شاہی ٹکڑا ایسا کہتے ہوگا کہ نوابی ڈش ہے اور بہت پرانی ڈش ہے تو شاہی ٹکڑا ایکچلی پہلے شاہی ٹکڑا نہیں تھا شاہی ٹکڑا پہلے تھا یہ بتائیں گے نا history of شاہی ٹکڑا مجھے ہمیشہ یہ سوال تھا دماغ میں کہ bread تو بہت لیٹ پاپلر ہوئی ہندوستان میں اور لکھنے کو کھانا اس سے بھی پرانا ہے حالانکہ پورچگیز بہت پہلے bread کو لے کے آئے تھے لیکن فیمنز بہت لیٹر ہوئی اور میں اکثر اپنے آپ سے پوچھتا تھا کہ بھائی کیسے ہو سکتا ہے کہ شاہی ٹکڑا نوابی ہے نوابی نہیں ہو سکتا نا بھائی نوابی کیسے ہوگا اس کا جواب جو ہے وہ نام سے ہی مل گیا کیا ہے پہلے بلائی ہوتی تھی لکھنوں میں یعنی کی موٹی موٹی ملائی بلائی کی پرتے لگائی جاتی تھی بیچ میں ربڑی آلی آتی تھی پھر بلائی پھر ربڑی اس کے اوپر تھوڑی چیرونجی تھوڑا کھیسر تھوڑی مشری ڈال کے اور اس کے ٹکڑے کاٹ دیا جاتے تھے اور نواب صاحب کو دیئے آتے تھے تو بلائی کے ٹکڑے بول دے تھے تو پرانے ٹائم میں جو شاہی ٹکڑے کا origin ہے وہ بلائی کے ٹکڑے تھے لیکن اب بلائی بنانا بھی مشکل ہے اور بلائی جو ہے وہ آم انسان تھوڑے ٹائم باد افورڈ نہیں کر پایا تو آم انسان نے کیا کیا آم انسان نے ڈبل روٹی لی کیونکہ تب تک ڈبل روٹی آ چکی تھی ڈبل روٹی کو دودھ میں ربڑی میں بھگویا اور اے موٹی موٹی تہہ لگا لی اور اس کو کاٹ کے اور کھانے لگا اب کیونکہ یہ نواب صاحب کی ڈش تھی اور شاہی دستر خانہ میں پیش ہوتی تھی اس نے کہا دیکھو بلائی کا ٹکڑہ دے سے بول نہیں سکتا لیکن شاہی ٹکڑہ ضرور بول سکتا تو اس طرح بلائی کو برےڈ نے ریپلیس کر لیا لیکن دور سے دکھنے میں اگر آپ دونوں رکھ دیں گے تو ایسے وہ کورڈ ہوتے ہیں ربڑی سے کہ آپ بتا نہیں سکتے کہ بلائی کا ٹکڑہ ہے کہ شاہی ٹکڑہ ہے یہ تھی شاہی ٹکڑے کی کہانے دیکھیں ڈبل روٹی جب ہندوستان میں آئی تو ہندوستان نے سوری برےڈ جب ہندوستان میں آئی تو ہندوستان نے اس کے دو نام رکھے ایک نام رکھا پاو روٹی اور ایک نام رکھا ڈبل روٹی پاو روٹی نام اس لیے رکھا کیونکہ انگریز اس لیے کوارٹر برےڈ بولتے تھے کوارٹر برےڈ مطلب ایک پاو آٹے سے بنی ہوئی برےڈ ایک مولڈ میں آتی تھی تو ہندوستانیوں نے بھئی اس کا نام رکھ دیا پاو روٹی یعنی کی ایک پاو دو سے بننے والی روٹی اور ڈبل روٹی اس لیے کیونکہ یہ وہ روٹی ہے جو کبھی سنگل نہیں کھائی جاتی جبھی بھی اس کو کھائی جاتا تھا تو ہمشہ ڈبل کھائی جاتا تھا تو اس کے لیے اس کا نام پڑ گیا ڈبل روٹی پورچوگیز آئے پورچوگیز چلے گئے انگریز آئے انگریز چلے گئے ڈبل روٹی ہمارے پاس رہے گی اس کو ٹرم جو ہے وہ کرنا اس لیے ضروری ہے بکرز جو کرسپی ٹیکچر ہے وہ برابر آنا چاہیے اور بعد میں کیا ہوگا یہ جو سائیڈز ہیں نا یہ چاسنی اور دودھ میں جا کے ربڑ ہی ہو جائیں گے ایک دم ربڑ جیسی ہو جائیں گے اور ربڑ جو ہے وہ لکھنوں میں نہیں کھلا جاتی لکھنوں میں کھانا جب تک ایک دم ملائی جیسا موں میں نہ گھلے تب تک آپ کو دیا نہیں جاتا اگر ملائی جیسا موں میں گھلوانا ہے تو سائیڈز کاٹنی پڑھیں گی برناب کیسے لکھنوں والے کو بلا کے کھلائیں گے شاہی ٹکڑا وہ آپ کے موں کی طرف دیکھے گا بولے گا یہ لکھنوں کا نہیں ہے اور آپ مہی طرف دیکھیں گے اور کہیں گے رنویر آپ نے بتایا نہیں لیکن رنویر نے بتایا تھا سائیڈز کاٹ دینا کیونکہ سینڈوچ نہیں بنا رہے ہیں شاہی ٹکڑا بنا رہے ہیں تو بھی لکھنوں عام طور پر شاہی ٹکڑا میں بریڈ فرائی ہوتی ہے چاسنی میں جاتی ہے چاسنی میں جانے کے بعد اس کے اوپر ربڑی ڈال دیا آتی ہے اور اسے چھوڑ دیا آتی ہے لیکن ہم نے جن سے شاہی ٹکڑا سیکھا ہے وہ ہمیشہ دودھ کی چاسنی بناتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے وہ دودھ لیتے تھے دیکھیں جتنا دودھ اتنی شکر ایسے بناتے ہیں دودھ کی چاسنی اس کے بعد تھوڑا سا کیسر چاسنی تو بہت سنی ہوں گی آپ نے دودھ والی چاسنی سنی ہے کیا بھائیہ لکھنوں میں بھی بہت لوگوں نے نہیں سنی ہے یہ ریڈی ہو گئی دودھ کی چاسنی یہ بن گئی چاسنی اور اپنا گھی ریڈی ہے اب اگر آپ ہیلتھ کانشیس ہیں میری طرح اور ڈیپ فرائی نہیں کرنا چاہتے تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ بریڈ کو گھی یا مکھن لگا کر اوون میں بیک کر سکتے ہیں کرسپی ہونے تک لیکن that step comes with a warning آپ کو شاہی ٹکڑا تو تو مل جائے گا لیکن اصلی شاہی ٹکڑا نہیں ملے گا میں ان شیفوں میں سے نہیں ہوں جو یہ بولوں گا کہ دیکھئے ہر چیز کا شورٹ کٹ ہے میرے پاس شورٹ کٹ ہے لیکن پھر اصلی ٹیسٹ مٹ ڈھونڈیے that's the last thing you expected to hear today right welcome to Ranveer کیا ہے اپنے شو کا نام cook with Ranveer طریقے بہت لیکن ان طریقوں میں تھوڑا تھوڑا کامپرمائز ہے اگر چیز ایسی چاہیر جو ایسی لخنوں میں بلتی ہے تو پھر ایسے بلانا پڑے گا ایسے لخنوں میں بناتے ہیں اب یہ جو ہے یہ جو رنگ ہے نا بس یہ رنگ دھیان سے دیکھ لیجے رمیش بابو یہ رنگ ہی اصلی شاہی ٹکڑا ایک پہچان ہے اس کے اوپر اگر آپ نے کر دیا تو اس کا مطلب آپ پاپڑ کے ٹکڑے بنا رہے ہیں شاہی ٹکڑے نہیں بنا رہے ہیں یہ جو ہلکا بھینا بھینا مدھم مدھم گولڈن وراؤن کلر ہے یہ کلر چیئے جی دیکھیں ڈبل کا میٹھا جو ہے وہ ڈبل کا میٹھا اس لیے ہے کیونکہ اس میں ڈبل روٹی استعمال ہوتی ہے یعنی کہ ڈبل کا میٹھا جو ہیدرباد کی ڈش ہے اس کا بیس بلائی نہیں ہے ڈبل روٹی ہے اور ڈبل روٹی کو چاسنی میں ڈال کے اور اس کے بعد ہلکا فلکا ربڑی اوڑی ڈال کے دیا جاتا تھا ڈبل کے میٹھے اور شاہی ٹکڑے میں مین فرق یہ ہے ڈبل کا میٹھا جو ہے وہ بریڈ کو فرائی کر کے چاسنی میں پکا کے اور تھوڑا سا ربڑی ڈالنے کا کام ہے یہاں پر بریڈ کو پوری طرح دودھ میں بھگو کے ایک دم نرم کر کے تاکہ یہ بلکل بلائی والا ٹیکسچر آئے اس طرح سے کریٹ کے جاتا ہے ڈبل کے میٹھے اور شاہی ٹکڑے میں مین فرق یہی ہے دودھ کا اور بریڈ کی نرمی کا کیا بات ہے نرم کرنا ہے زیادہ نرم نہیں کرنا پر یہ اس کو دودھ کی چاسنی میں ایسے پکانا ہے جناب مجھا نہ آئے پیسہ واپس ایسے ڈبل کو ڈبل روٹی کو ڈبل کر لیا ٹھیک ہے جناب اور ڈبل روٹی کو ڈبل کر کے یہاں پہ ایسے رکھ گیا ڈبل روٹی کو زیادہ دیر نہیں چھوڑنا اس چاسنی میں پرنہ ساری نرم ہو جائے گی پر یہاں اگر میری بھاشا میں کہیں تو آپ بنانے جائیں گے شاہی ٹکڑا بن جائے گا بریڈ کا حلوہ اور آپ کہیں گے رنویر آپ نے بتایا رنویر نے بتایا تھا ڈبل روٹی کو زیادہ دیر چاسنی میں نہیں چھوڑنا زیادہ نا اب اس کے اوپر ڈالنا ہے ہلکا سا الائچی کا پاودر اب اسی چاسنی کو چھان لیتا ہوں ایک دوسرے پین میں اس میں ڈالتا ہوں تھوڑا سا کنڈینس ملک اور بناتا ہوں ایک انسٹنٹ ربڑی جھٹ پٹ ربڑی بریڈ لی بریڈ کو باریک باریک کٹ لیا اب یہ ہے انسٹنٹ چیٹنگ والی دانے دار ربڑی بنانے کا فورمیلا بریڈ کو ایسے رف کرمز بنا لیے اور جی یہ گئی بریڈ تھوڑا کسر الائچی پاودر اور یہ گلاب جل گلاب جل لاسٹ پرنہ فلیور سارا اڑ جائے گا گلاب جل is the last تنگ در گوز اس کو پتلا کرنے کے لیے اور اس کا رنگ ٹھیک کرنے کے لیے تھوڑا سا دودھ پرانے ٹائم میں اور آج بھی رمضان میں کیا ہے جو ڈبل کا میٹھا ہے شاہی ٹکڑا ہے وہ بڑے بڑے پنات میں رکھا جاتا ہے اور پنات میں رکھنے کے بعد اس کو بلائی ڈال کے چھوڑ دیا جاتا ہے اور گرم بھی سرف کرتے ہیں اور کئی جگہ پر انڈا بھی ڈالاتا ہے اس کے اندر اور اس کا جو انسپیریشن ہے جو آج کل ہم بولتے ہیں کہ جان مسجد کا شاہی ٹکڑا یا پرانے دلی کا شاہی ٹکڑا اس کا انسپیریشن بہت بریٹیش کیونکہ جو بریٹیش بریڈن باتر پوڈنگ ہے جس میں انڈا جاتا ہے وہ انسپیریشن لے کر اور یہ جو بیکٹ گرم شاہی ٹکڑے والا جو کلچر ہے یہ پرانے دلی میں شروع ہوا اس کا کنیکشن شاہی ٹکڑے سے زیادہ بریٹن باتر پوڈنگ سے سیمپل ایزی نو راکٹ سائنس یہ بن گے ہماری انسٹینٹ ربڑی اب اس ربڑی کو تھوڑا تھنڈا ہونے دیں گے تاکہ یہ گاڑا ہو جائے اب دیکھئے بریٹ کو ڈبل کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اوپر کی جو بریٹ ہے اس کی چاسنی چلی جاتی ہے نیچے تو نیچے کی بریٹ نرم ہو جاتی ہے اوپر کی بریٹ کرسپی رہتی ہے اور کیونکہ وہ کرسپی رہتی ہے اس لیے یہ جو ہماری ربڑی ہے وہ جھٹ پٹ سے سوک لے گی یہ ربڑی میں خنجوسی نہیں ہونے چھوڑ اس کو کم سے کم نہیں تو آدھا پونہ گھنٹا فریج میں چھوڑنا ہے اگر زیادہ ٹائم ہے تو چھوڑ دیجا اور مزا ہے جو ربڑی ہے وہ دھیرے دھیرے بریٹ میں رج جائے گی اور پتہ نہیں چلے گا کہ بریٹ کہاں شروع ہو رہی ہے ربڑی کہاں ختم ہو رہی ہے یہ جائے گی فریج میں تھنڈی ہوگی پھر پلیٹنگ ہوگی پھر کھائیں گے مزا سے لکھنو بیاد کریں گے تو یہ شاہی انداز میں شاہی ٹکڑا نکال لیا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ جو ہماری قوک ربڑی تھی یہ ڈال گیا دیکھو اگر آپ میرے پر چھوڑ دو گے تو میں تو اس کو سبح سے شام تک ڈیکریٹی کرتا رہوں گا کیا ہے وہ دل کے قریب ہے کیا ہے کہ ایسی ڈش ہے جو شروع ہوئی بالائی سے اور آم آدمی نے بنا لی اپنی بریڈ کے ساتھ ترنام رکھ دیا شام موسیقی